موسیقی اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرا احمد شامل کریں گے اہم خبریں ایسے چو تھانا کنڈیا سب انسپیکٹر تاریخ ارفان کندل کی کاروائی ناجائز اسلحہ اور موٹر سائیکل چور گرفتار تفصیلات کے مطابق ایسے چو تھاریخ ارفان کندل سب انسپیکٹر رامل سلطان اور ان کی ٹیم نے موٹر سائیکل چورو ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو ماہ قبل تھانا کنڈیا کے علاقہ مہلہ اسلام آباد سے موٹر سائیکل چوری کرنے والا ملزم زشان والد عمر حیات سکنا مجاہد ٹاؤن کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے چوری شدہ موٹر سائیکل کی فروخت کردہ رقم 35,000 روپے برامت کیے تھے جبکہ ناجائز اسلحہ و منشیات کی روک تھام کے لیے چیکنگ کے دوران سامل شہزاد سے پسچل 30 بور برامت کیا گیا محسن پاکستان ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقادیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ رستم میں ادا کی گئی تفصیلات کے مطابق پیغام پاکستان کے زیر احتمام مدرسہ عبداللہ ابن عباس حاج عباد رستم میں محسن پاکستان دکٹر عبدالقادیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ پیغام پاکستان تحصیل رستم کے رہنما حافظ خالد آسم نے پڑھایا جس میں مدرسہ کے اس آجزہ طلبہ اور علاقہ حمایدین نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد حافظ خالد آسم نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقادیر خان کی ملک پر گران قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی خواہش تھی ملک بھر میں میری وفات کے بعد دعائیں اور جنازہ کی جائے اس لیے تحصیل رستم میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ریٹائر بنجاب پولیس ملازمین کی حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے مشتر کا کوششیں کی جائیں گی سابقہ ڈی آئی جی عظمت اللہ گوندل کا سابقہ ملازمین کے اکٹ سے خطاب تفصیلات کے مطابق منڈی بہاودین کے مقامی میریج ہال میں پنجاب پولیس کے ریٹائر ملازمین کے لیتا خریب کا نقاط کیا گیا جس میں ظلہ بھر سے ریٹائر پولیس ملازمین نے شرکت کی مہمان خصوصی سابق ڈی آئی جی عظمت اللہ گوندل نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا پولیس ملازمین اور ان کی فیملیز کو درپیش مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مشتر کا طور پر کوشش کرنا ہوں گی پولیس ملازمین نے اپنی زندگی کے قیمتی سال عبام الناس کے خدمت اور تحفظ فراہم کرنے میں سرک کیے ہیں وزیر جنگلات پنجاب سردار محمد سبتین خان ڈیپٹی کمیشنر خورم شہزاد کے ہمراہ پپلا میں ریوینیو ہیلتھ ہائیوے پبلک ہیلتھ میونسیپل کمیٹی اور دیگر محکموں کے افسران کے اجلاس میں ترکیات سکیموں اور عوامی مسائل سے متعلق مختلف امورو کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیر جنگلات پنجاب سردار محمد سبتین خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم اراضی سے متعلقہ کیسز جلت نمٹانے کے لیے میکانزم وزا کیا جائے گا شہر میں مین ہولز پر رکھے جانے والے کورز کی تعمیراتی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے خود ساختہ مہنگائی کے صدباب کے لیے جاری کوششوں کو مزید فعال بنایا جائے اینڈ نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اینڈ نیوز شکریہ موسیقی